دوست زمین ایک انتہائی خوبصورت سے آ رہا ہے لیکن کچھ نیچر ڈیزاسٹرز اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو بھی نائٹ میر یعنی ڈراؤنے خواب دے سکتی ہیں سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دس ایسی نیچر ڈیزاسٹرز شیئر کرنے والے ہیں جو کہ بہت خوفناک ثابت ہوتی ہیں سو گائز نمبر ونیز لینڈ سلائڈنگ لینڈ سلائڈنگ یونائٹل سٹیٹس میں ایک بہت ہی عام قدرتی آفت ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ہر سال یونائٹل سٹیٹس میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اربو ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ہم واتوا کے ہوتی ہیں اور لاکھوں لوگ زخمی ہوتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ایک جیولوجیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے علاوہ ہیومن ایکٹیویٹیز بھی لینڈ سلائڈنگ کا سبب اندی ہیں جیسے کہ مائننگ اینڈ کنسٹرکشنز نمبر 2 is لائٹنگ گائز اگر دیکھا جائے تو لائٹنگ بہت ہی عام سی چیز لگتی ہے لیکن بہت خطرناک قدرتی آفت ثابت ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس قدر سٹرونگ ہوتی ہے کہ جانور انسان اور درخت سب کچھ کچھ ہی دیر میں تباہ ہو جائیں ریسرچ اور سٹڈی کے مطابق اس کا ٹیمپریچر تقریباً چوون ہزار ڈگری فورن ہائٹ ہوتا ہے جو کہ سورج کی سطح سے چھے گناہ زیادہ سخت ہے نمبر 3 is فوریسٹ فائر یعنی جنگل کی آگ گائز جنگل کی آگ کی بھی مختلف وجوہات ہیں لیکن ان میں سب سے بڑی وجہ لائٹنگ یعنی بجلی کا گرنا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ لائٹنگ تو ایک نیچے ڈیزاسٹر ہے اس کے علاوہ لوگوں کی لاپرواہی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنگل کی آگ کا یہ ہیومن ایکٹیویٹیز ایک پوری کمیونٹی کو بری طرح تباہ کر سکتی ہیں ان ایکٹیویٹیز میں سموکی یا پھر کیمپ فائر کو بری طرح سے بجانا شامل ہے اگر ہم بات کریں دوہزار بیس کے انسیڈنٹ کی تو اسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے ہفتوں تک بڑے پیمانے پر جانوروں اور رہائشگاہ کو نقصان پہچایا سی سٹروم کی بات کی جائے تو یہ ناقابلے یقین حد تک تیز رفتار ہوتے ہیں اور ٹروپیکل ایریا سے جا کر ٹکراتے ہیں یہ سیونٹی تو ٹو ہنڈرڈ میل تک پھیلتے ہیں اور سکس ہنڈرڈ میٹر اندر کی طرف گھومتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ سمندری توفان ہوا کی ڈائریکشن میں چلتے ہیں اور ان کا ٹیمپریچر تقریب ان ایٹی ڈگری فورن ہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے نیکس پنیس فلرز یعنی سیلاب گائز اگر فلرز کو ڈسکس کیا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر سال فلرز بہت قصر سے آتے ہیں اور بہت مہنگے ثابت ہوتے ہیں اس لئے دنیا بر میں ہزاروں کی تداد میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں لاکھ گھر تباہ ہوتے ہیں اور معاشیت بری طرح سے تباہ ہوتی ہیں سیلاب آنے کی بھی کئی وجہات ہیں جن میں سے سب سے بڑی وجہ مونسون بارشوں کا قصر سے ہونا ان بارشوں کی وجہ سے ندیاں بہت جاتی ہیں اور آس پاس کے علاقے سیلاب کے زد میں آ جاتے ہیں سو گائز نیکسٹ ونیز سونامی سونامی کی بھی مختری وجہات ہیں جیسے کہ زلزلے، آتش فشاپٹنے یا پھر دیگر سمندری خلل کی وجہ سے بنتی ہیں سونامی کی لہروں کی انچائی تقریباً سو میٹر یا پھر اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس طرح کی سمندری لہریں تھاؤزرز اوف میل کا سفر کرتی ہیں اور بنیادی طور پر ٹروپیک اور ریجنز یعنی ساحلی علاقوں سے ٹکراتی ہیں سمندر کے گہرے پانی میں سونامی کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی یہ ساحلی علاقوں تک پہنچتی ہیں ان کی رفتار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سونامی ساحلی علاقوں میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان کا سبب بنتی ہے نیکسٹ ونیز در ٹورنیڈو گائس ٹورنیڈو خطرناک قسم کے تھنڈر سٹرومز ہوتے ہیں ہوا کے سمد اور ڈیوریشن اس کے میجر فیکٹرز ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اس توفان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پورے شہر کو تباہو برباد کر دے اور درختوں کو جر سے اکھیڑ کر پھینک دے اس طرح کے پورتشدو سٹرومز دنیا بر میں پائے جاتے ہیں نیکسٹ ونیز دا وولکینوز یعنی آتش فیشان گائس یہ وہ نیچر ڈیزاسٹر ہے جو کہ بہت خطرناک سمدھا جاتا ہے جب ہم نیچر ڈیزاسٹرز کو انیلائز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ فولکینوز ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں پہاڑوں کو راکھ بنا دے اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کی بات کریں تو جھرن کے پہاڑی سے اس لئے جو کہ کیلیفورنیا تک پھیلے ہوئے تھے وہاں پر سو سے زیادہ ایسے واقعات ہوئے جن میں سے زیادہ تر دھماکہ خیز تھے دی لازٹ فنیز دا اردھ کوئیکس یعنی زلزلے سو کائز دوسر نیچے ڈیزاسٹرز کی طرح زلزلے بھی بڑی تباہی کا سبب بنتے ہیں اکورڈنگ بھی سٹیڈی اینڈ ریسرچ ہماری زمین کے نیچے پلیئرز ہوتی ہیں اور یہ پلیئرز ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر واقع ہوتی ہیں سمٹائمز یہ پلیئرز موومنٹ سے ایک دوسرے کے اتنی قریب آ جاتی ہے کہ زمین کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں جس سے لوگوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں امارتیں گرتی ہیں امارتیں تباہوں برباد ہوتی ہیں اور لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو جاتے ہیں سو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی سٹے ٹیون فور ادھر ویڈیوز تھینک یو موسیقی موسیقی